اسلام علیکم فرین میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیون دوستو اس دنیا میں قدرت نے انگنت جنوار پیدا کیے ہیں اور کچھ جنوار تو اتنے یونیک ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کر ہی حران رہ جاتا ہے یقین ان آپ نے بھی بہت سے جنوار دیکھیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے جنوار دکھاؤں گا جن کو آپ دیکھ کر بھی ایک اکت میں نہیں دیکھ پائیں گے ویڈیو پوری دیکھنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ان میں سے کونسا جنوار آپ نے دیکھا ہوا تھا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ آن مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ٹاپ سیون کو اور بیل ایکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون موسی فراغ دوستو موسی فراغ کا موسی نام موسی پلانٹ کی وجہ سے پڑا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس پودے کو جانتے ہوں گے یہ پودہ آپ کو ہر پانی والی جگہ پر نظر آئے گا موسی فراغ بیت نام میں پیا جاتا ہے اس کو پہلی نظر میں دیکھنے پر احساس ہی لگتا ہے جیسے یہ اس پودے کا حصہ ہو کیونکہ نارمل ہی یہ اس پودے پر نظر بھی نہیں آتا کیلہ ابھی بہت سے پلانٹ کو یہ اپنے چھپنے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی باڈی کسکن بہت ہی یونیک ہے جو اس کو پلانٹ میں چھپنے میں مدد کرتی ہے موسی فراغ زیادہ ارکیڈیم کوڑے کھاتے ہیں ان فراغ کا سائز آٹھ سے دس سنٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ جنوار سچ میں بھی بہت ہی نیاب اور یونیک ہے نمبر سکس موسی لیو ٹیلڈگی کو دوستو میڈکاسٹر کے جنگلوں میں بیشمار نیاب اور منفرد جنوار دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن موسی لیو ان سب سے اپنی الگی پچان رکھتا ہے موسی لیو کو ہر ایک انسان نہیں دیکھ باتا بے شک وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو کیونکہ موسی لیو کے پاس قدرت کی طرف سے حاصل طاقت موجود ہے ان کی باڈی بلکل کسی دراغ کی شاک کی طرح ہوتی ہے اگر کوئی ان کی سکن کو ٹیٹ بھی کر لے تو پھر بھی وہ محسوس نہیں کر بائے گا کہ یہ کوئی جنوار ہے حطرہ محسوس انہیں پر یہ دراغ کی ٹینی کے ساتھ خود کو مکمل دور پر فریض کر لیتا ہے اور شکاریوں کو بلکل بھی نظر نہیں آتا اس کی لبائی پیس سنٹی میٹر ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی دراغتوں کی ٹینیوں جیسی ہوتی ہیں یہ خود کو چھپا کر شکار بھی آسانی سے کر لیتا ہے کیڑم کوڑے اس کو دراغت کی شاک سامنے کر جب پاس سے گزرتے ہیں تو یہ ان کو اپنا شکار بنا لیتا ہے دوستو سچ میں بھی یہ بہت ہی چھپا رستم ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی تتلیاں دیکھی ہوگی یہ تتلیاں بہت ہی خوبصورت اور نازک ہوتی ہیں لیکن مجھے یقین ہے آپ نے اس تتلی جیسی کوئی تتلی نہیں دیکھی ہوگی یہ انتخائی خوبصورت اور انویزبل بٹرپلائی ہے جب اس کو پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو دراغت کا پتہ لگے گا جو کہ دراغت سے ٹوٹ کے نیچہ گرا ہو لیکن یہ ایک منفرد اور انتخائی نیاب تتلی ہے اس تتلی کو جنگل میں ڈھونڈنا ایسے ہیں جیسے سمندر میں گری ہوئی سوئی کو ڈھونڈنا اس تتلی کو دیکھنے کے لیے آپ کو جنگل کے ہر ایک دراغت کا ہر ایک پتہ چک کرنا پڑے گا جو کہ ایک ناممکن بات ہے ویل دوستو جو بات ممکن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپ سیون کو سبسکرائب کر دیں یہ تتلی چائنا بھٹان نیپال ویتنام اور تھائی لینڈ میں پائی جاتی ہے اس تتلی کے اندر والی سائیڈ انسہائی کلر فول اور اٹریکٹیو ہوتی ہے جبکہ اس کے باہر والا حصہ دراغت سے گرے ہوئے پتے جیسا ہوتا ہے یہی وجہ ہے بہت ہی کم لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں سچ میں یہ اندھائی یونیک تتلی ہے نمبر پور دیکوریٹر کریب دوستو اس کےکڑے کو سپائیڈر ڈیکوریٹیو کریب بھی کہا جاتا ہے یہ کریب تھائی لینڈ کالفورنیا فلپین مالدیب ملائشیا اور انڈونیشیا میں پائی جاتے ہیں بیلو جس کے مطابق یہ کریب بہت سے سی اینیمل کا ڈیلیشس فوڈ ہوتے ہیں اس لیے سمندر کے بشمار جنوار ان کا شکار کرتے ہیں دیکھنے کے لحاظ سے ان کی بوڈی بہت ہی عجیب ہوتی ہے ان کی باڈی پر عجیب سے بال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی جنوار ہے بلکہ یہ سمندری پودہ لگتا ہے ان کی باڈی پر گروہ ہونے والی الگی اپنا کلر چینج کر دکتی ہے جیسے یہ کریب کسی پلانٹ کے پاس جاتا ہے تو چند سیکنٹ کے بعد یہ انویزبل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے اس کریب کو دنران ناممکن بات ہے دوستو جو بھی ہو یہ کریب اپنا ڈیفنس اچھے سے کر لیتا ہے دوستو اس دنیا میں بیشمار ایسے جنوار موجود ہیں جن کی باڈی کا کلر اور شیپ درختوں کے پتوں اور شاہوں جیسی ہوتی ہے پنک ونگ انسیکٹ انہی میں سے ایک ہے اس کیڑے میں ایک خاص پاور موجود ہے یہ کسی بھی جگہ پر خود کو انویزبل کر لیتا ہے جب یہ کیڑا درختوں پر ریسٹ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کی موجودکی کو محسوس نہیں کر سکتا یہاں تک کہ ہوا سے درخت ہل بھی رہا ہو پھر بھی یہ کوئی حرکت نہیں کرتا اور ہاتھ بات یہ ہے کہ جب اس کیڑے کو حطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایسی ایکٹنگ کرتا ہے جیسی یہ مر گیا ہو یہ اپنی حرکت مند کر دیتا ہے اور ایک مرے ہوئے جنوار کی طرح بھی سود پڑا رہتا ہے اس کو پہلی نظر میں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے یہ کوئی درخت کا تنہ ہو کیونکہ یہ اپنی ٹانگوں کو جسم کے ساتھ ملا کر بلکل فلیٹ ہو جاتا ہے یہ کیڑے زیتر چائنہ اسٹریلیا اور میڈاک آسکر میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی چھپنے کی یہ مہارت سچ میں بھی بہت کمال کی ہے نمبر ٹو اکٹوپائی دوست اکٹوپس ایک ایسا جنوار ہے جس کا اشمار سمندر کے ہتناک تنیر جنوروں میں ہوتا ہے اس کے تین دل ہوتے ہیں لیکن اکٹوپائی اکٹوپس کی سب سے یونیک نسل ہے ان میں ایک سپیشل ابلٹی موجود ہے ویسے تو اکٹوپائی کا نارمر رنگ برون ہوتا ہے لیکن ہترا محسوسوں نے پر ان کا ہائٹ موڈان ہو جاتا ہے اس اکٹوپائی نے سنجدانوں کو بھی حران کر دیا تھا یہ اپنی سکن کا کلر اتنی مہارت اور تیزی سے چینج کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر سنجدان بھی حران رہ گئے اس کے سکن سلز میں مختلف پکمنٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کسی بھی جکہ کا رنگ اختیار کر کے خود کو غائب کر لیتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ خود کو کمپلیٹلی ہائٹ کر لیتا ہے اور خصے کی صورت میں اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے بہت سے بیالو جس کا مانا ہے کہ اکٹوپائی خواب بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سوتے وقت بھی اپنی باڈی کے کلر چینج کرتے رہتے ہیں یہ سچ میں بھی بہت کمال کا ہے نمبر ون لیف انسیکٹ دوستو اگر آپ کو سٹیٹیو بنا دیا جائے تو آپ کتنے دیرے تک سٹیٹیو بن کر رہ سکتے ہیں یقینا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن لیف انسیکٹ ایک ایسا کریچر ہے جو بلکل بھی موو نہیں کرتا ایونکہ یہ پتوں میں بلکل نظر بھی نہیں آتا اس کو دیکھ کر کوئی بھی دوکھا کھا جائے گا اس کو دیکھ کر آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ کوئی پتہ ہے حقیقت میں بہت سے جنوروں کا یہ فیورٹ کھانا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی زندگی پچانے کے لیے سٹیٹیو بن جاتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی باڈی بلکل پتے جیسی ہوتی ہے جب یہ کیڑا سٹیٹیو بن جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں پاتا اس کیڑے سے انسانوں کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اس کی خرانک درختوں کے پتے اور پھل ہوتے ہیں اور یہ کیڑا اپنی پوری زندگی درختوں پر ہی گزار دیتا ہے ایونکہ اس کے بچے بھی بہت ہی کم عرکت کرتے ہیں یہ قبلیت اس کو قدرت کی طرف سے آسل ہے ویل دوستو جو بھی ہو یہ کیڑا سچ میں بھی بہت کمال کا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے جنوار جن کے پاس چھپنے کی کمال کی مہارت موجود ہے ان میں سے کون سا جنوار آپ کو پسند آیا کمنٹ کر کے ضرور بتانا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ سیون کو ضرور سبسکرائب کریں